موسیقی سبحر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب متاثرین کی امدادی رقم اٹھائیس ارب سے ستر ارب روپے تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے صدر مملکت نے ملک کی بہرونی امداد پر انحصار کے خاتمے کے لیے ٹیکسوں کے موستر نظام پر زور دیا ہے اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں نے فوج اور اس کی قیادت کے خلاف نفرت پھیلانے پر طریقہ انصاف کے چیئرمین کی شدید مضمت کی ہے امور خارجہ کی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان جہوری آدم پھیلاؤ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے چین اور افغانستان میں شدید زلزلوں میں کم سے کم پندرہ افراد دھلاک ہو گئے ہیں مقبضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں نے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے اور اب ان خبروں کی تفصیل وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب زدگان کے امدادی فنڈ کو اٹھائیس ارب روپے سے بڑھا کر ستر ارب روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے کمبر شہداد کوٹ میں قائم کیے گئے ریلیف کیم کے دورے کے دوران گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب کے باعث ملک میں غیر معمولی نقصان ہوا امدادی پروگرام کے لیے مقتص فنڈ میں دھائی گناہ اضافہ چھدید سیلاب کے باعث بنیادی دھانچے اور فصلوں کو بڑے پیمانے پر پہنچنے والے نقصان کے تناظر میں کیا گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ ہر خاندان کو ان کے مالی نقصانات کے اضالے کیلئے پچیس پچیس ہزار روپے کی امدادی رقم دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سیلاب زدگان کی مشکلات کے اضالے کیلئے قومی سطح پر مشترکہ کوششیں وقت کی ضرورت ہیں وزیراعظم نے سندھ کے عوام کے لئے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر خاجہ بلاور بھٹو درداری کی کوششوں اور خدمات کو سراہا انہوں نے مسلح افواج کی لگن اور خدمات کی بھی تعریف کی جو ملک بھر میں امداد اور بچاؤ کے کام میں مصروف ہیں اور لوگوں کو خوراک اور طبیع امداد بھی فرام کر رہی ہیں انہوں نے ذرائع ابلاغ اور دیگر تنظیموں سے بھی اپیل کی کہ وہ آگے بھڑ کر سیاست کا وقت نہیں اور ہمیں اس مشکل وقت سے نکلنے کے لئے متحد ہونے کی ضرورت ہے پنجاب کے ناغانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے صوبے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا سروے شروع کر دیا ہے پی ڈی ایم اے کے ترجمان نے آج ایک بھیان میں کہا ہے کہ زلہ ڈیرہ غازی خان میں تحصیل اور پٹوار کی صدا پر چونتیس سروے کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ نقصانات کے جائزے کے لئے اربن یونٹ کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں نقصانات کا تقمینا ڈیجیٹل نگرانی اور لوکیشن ڈیچ بورڈ کے ذریعے لگایا جائے گا انہوں نے کہا کہ سیلاب میں پھنسے پچھتر ہزار پانچ سو باون افراد کو بچایا گیا ہے اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایک سو چوراسی ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں جن میں پینتالیس سردست فال ہیں ترجمان نے کہا کہ ارتسیزار آٹھ سو ایسی افراد میں خیمیں تقسیم کیے گئے اور ایک لاکھ سولہ ہزار چھ سو بیس گھرانوں کو راشن دیا گیا ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی نے کہا ہے کہ ملک بھر میں ٹیلی مواصلات کی سرورسز کی بحالی کے لئے آٹھ سو پچاس ازائیٹ ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں پی پی اے کی جانت سے جاری بیان کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں رابطے بحال کرنے کے حوالے سے ٹیلی کم آپریٹرز کی انتھک کوششوں کے باعث ملک کے مواصلاتی طور پر فعال حصوں میں کمی آئی ہے ادھر ملک بھر میں رابطے کے لئے آپٹیکل فائبر کو بھی مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ٹیکسوں کے موثر نظام کے ذریعے ہی ملک کو بیرونی امداد پر انحصار کرنے سے نجات دلائی جا سکتی ہے واج پشاور میں ٹیکس زہندگان کے لئے آگائی کے بارے میں ایک سیمینار سے کتاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف ٹیکس شفاف طریقے سے جمع کرے بلکہ ٹیکس زہندگان کے حقوق کا بھی تحفظ کرے صدر نے حکومت پر زور دیا کہ وہ ملک میں ٹیکسوں کا شفاف ڈیجرل نظام لانے کے لئے تمام وسائل بروعکار لائے اتحادی حکومت میں شامل سیاسی اماعتوں نے فوج اور اس کی قیادت کے خلاف نفرت پھیلانے اور حساس پیشہ وارانہ امور کو متنازع بنانے پر تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی شدید مضمت کی ہے ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم کو سلاب کی صورتحال کا سامنا ہے جبکہ عمران خان نفرت انتقام اور تقبر کی سیاست کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے چیرمین مسلح فاج اور عوام سمیت قومی اداروں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور معاشی بحالی کے عمل کو متاثر کر کے پاکستان کو سری لنکا بنانے کے مقصد کے تحت ازام تراشی کی مہم چلا رہے ہیں اتحادی جماعتوں نے کہا کہ عمران خان عوام کو فوج کے مقابل کھڑا کرنے کے علاوہ ادارے کی صفحوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اتحادی جماعتوں نے ان مضموم عظائم کو ناکام بنانے کا عظم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان ساجشوں کے ساتھ قانون اور آئین کے منابق نبٹا جائے گا وزیر دفاع خاجہ آصف نے آج سلامباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افسوس ظاہر کیا کہ پی ٹی آئی کے چیرمین عمران خان گزشتہ چار ماہ سے ملکی معیشہ اور تدفاع اداروں پر مسلسل حملے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلحہ فاج نے دیشنگردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دی ہیں اور اس حلاف سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہیں انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ پی ٹی آئی کے چیرمین نے فوج کی آلہ تعانیاتیوں کو اپنی سیاست کا موضوع بنایا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں خارجہ مور کی وزر مملکت ہینہ ربانی خر نے کہا ہے کہ پاکستان جدید ایٹمی احتیاروں کی حامل ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر جہوری ادم پھیلا اور تقفیف حسلے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے اسلام آباد میں آج ایک بین القوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاوں کے حوالے سے عالمی خدشات سے متفق ہے ہینہ ربانی خر نے کہا کہ پاکستان ایک ایسے ملک کے طور پر نمائی ہے جس کے پاس حساس ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا غلط استعمال روکنے کے لیے ان کی منتقلی کی موثر نگرانی کے حوالے سے وسیع قوانیر اور انتظامی لائے عمل موجود ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے تجربے، صلاحیتوں اور تعاون سے نیوکلیر سپلائرز گروپ کے ایٹمی ادم پھیلاو کے مقاصد کے حصول میں مزید مدد ملے گی مزید مملکت نے کہا کہ پاکستان ایٹمی توانائی کے پورم استعمال کی غرض سے اس کی مکمل صلاحیت سے استفادہ کرنے کے لیے ایک جامع پروگرام رکھتا ہے چین کی کمپنی پاکستان میں بجلی کی کمی سے نمٹنے کے لیے مزید سولر پینلز فرام کرے گی یہ بات لونگی سولر کمپنی کے ریجنل سیلز منجر لیز یاپھینگ نے چائنہ ایکنومک نیٹ کو ایک انٹریویو میں بتائی چینی سولر کمپنی جس نے اپنے ملک میں پہلے ہی شمسی پینل کا جال بچھایا ہوا ہے پاکستان کے ایک بینک کے ساتھ مفہمتی یاد داشت پر دسکت کیے ہیں جس کے تحت شمسی پینل کے ممکنے سارفین کو ماریاتی امداد فرام کی جائے گی آج جنوب مشرقی چین میں چھ اشاریہ چھ شدد کے زلزلے سے کمز کم سات افراد ہلاک ہو گئے ہیں سرکاری ذرائع اولاد کے مطابق ابدائی سروے میں بتایا گیا ہے کہ سوبہ سی شوان کے کئی دیہات میں پہاڑی تعدے گرنے کے باعث کئی مکانات کو نقصان پہنچا ہے زلزلے کے یہ جھٹکے سوبہ کینگڈنگ سی چون شہر کے جنوب مشرق میں تقریبا تنتالیس کلومیٹر دور محسوس کیے گئے جن کی گہرائی دس کلومیٹر تھی افغانستان میں بھی آج زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جن کی شدد پانچ آشاریہ تین تھی افغانستان کی آفات انعمرٹنگ کی وزارت کے ترجمان کے مطابق زلزلہ جلالعباد اور کنر سہر میں آیا زلزلے سے جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات ہیں اور اماعت کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے کابل میں آج روس کے سفارت خانے کے قریب ایک خود کچھ دھماکے میں دو افراد ہلاک اور گیارہ زخمی ہو گئے ہیں افغان پولیس نے کہا ہے کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب ایک خود کچھ بمبار نے روس کے سفارت خانے کے داخلی دروازے کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا مقموضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی فوج نے آج ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کھلے دیا فلسطینی وزارت کے صحت کے حکام کے مطابق نوجوان کو اسرائیلی فوج نے علاقے میں فلسطینیوں کو گفتار کرنے کے لیے گھر کا تلاشی اور محاصر کی کاروائی کے دوران شہید کیا ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہت چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں عذاکار عابد علی کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا موسم محکمہ موطمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران خیبر پاکستانخواہ اور پنجاب کے بالائی علاقوں اسلامباد کشمیر اور گرگت بلتستان میں تیز ہواں اور گرچ چمک کے ساتھ مزید بارج کا امکان ہے بالائی پنجاب بالائی خیبر پاکستانخواہ اور کشمیر میں بعض مقامات پر شدید بارج کی توقع ہے مرک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا آج ریکار کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلامباد اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ لاہور اور کوئٹا بتیس کراچی اکتیس پشاور اور مزفراباد انتیس گلگی چونتیس مری انیس ڈگری سینٹی گریڈ محکمہ موطمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی دیرے قبضہ جمہو کشمیر میں سرنگر جمہو بارمولہ لہ پلوامہ انتناک اور شپئیہ میں مطلب عبر آرود رہنے تیز ہوایں چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارج کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سرنگر پلوامہ اور بارمولہ میں پچیس ڈگری سینٹی گریڈ جمہو تیس لہ پیس شپئیہ اور انتناک بائیس ڈگری سینٹی گریڈ خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سنو لیجئے وزیر آدم نے کہا ہے کہ حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلا متاثرین کی امدادی رقم اٹھائیس ارب سے ستر ارب روپے تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے صدر مملکت نے ملک کے ویرونی امداد پر انحصار کے خاتمے کے لیے ٹیکسوں کے موثن اجزام پر زور دیا ہے اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں نے فوج اور اسقی قیادت کے خلاف نفرت پھیلانے پر تحریک انصاف کے چیئرمن کی شدید مضمت کی ہے امور خارجہ کی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان جہوری آدم پھیلاؤں کے حوالے سے اپنی زمدانیوں سے بہ خوبی آگاہ ہے چین اور افغانستان میں شدید زلزلوں میں کم سے کم پندرہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں مقموضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں نے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذریعوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہرات ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے